ایک بات دھرم شاہر میں سر ایک بڑی سی ریلی تھی اور وہاں بڑے بڑے بکتہ آپ سٹریٹ لیول کی ریلی تھی بڑے بڑے بکتہ بول رہے تھے ہم لوگ پیچھے بیٹھے تھے سن رہے تھے تو منج سے جب جگجیتہ جاد جی کا نام اناؤنس کیا گیا کہ اب جگجیتہ جاد جی اپنے وچار پرستط کریں گے تو ہم لوگ جہاں بیٹھے تھے وہ پیچھے دو چار کچھ لوگ بیٹھے تھے واپس میں باتیں کرنے تھے یہ بندہ بڑا جورست بولتا ہے بولتے مطلب اس کی بات سننا بھی تو مطلب ہمیں گرب محسوس ہوتا ہے کہ ایسے وقتہ ہمارے بیچ میں موجود ہیں جو راشترے سر پر اپنی پہچان رکھتے ہیں اور ہمیں آج ان سے روگ روگ ہونے کا موقع مل رہا ہے جگجیتہ جاد جی آپ کا منج پر طاقت ہے گھر سجانے کا تصبر تو بہت بات کا ہے پہلے طے یہ ہو کہ اس گھر کو بچائیں کیسے جو حالات ہیں آج کے میں بھی لکھتا ہوں تھوڑا سا وہ جو لیکھک ہے یا جو آپ لوگ ہیں وہ جو بولتے ہیں یا لکھتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ جھوٹ ہے ایسا نہیں ہے وہ ہوتا ہے وہ رہو کر رہتا ہے میں نے ایک بار لکھا کہ اٹھو شہیدو دیکھا تھا جو تم نے خواب ادھورا ہے اور کرانتی ابھی ادھوری ہے ابھی انقلاب ادھورا ہے جکڑی ہوئی ہے بھارت ماتا ابھی تلق زنزیروں میں اور کیا ہے سچی آجادی ابھی یہ حساب ادھورا ہے اور ستہ کے شکروں پر بیٹھے لوگوں انترمن خنگالو لو لوحان ہے بھارت ماتا جخمی ہے اس کو سنبھالو اور دیر نہ کرنا وقت کو سمجھو چنگاری اٹھ جائے گی پھر لال لہو اسے ندیہ ہوں گی دھرتی پھر سے نہائے گی اور ایسا ہوگا میں ایسا مانتا ہوں یہ پتہ نہیں میں اپنے جدے جیویت رہتے دیکھوں گا یا نہیں دیکھوں گا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آتی شکتی ہو سکتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک بہت بڑی کرانتی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور وہ کرانتی ایسی ہوگی کہ لہو کے ندیاں ہوں گی اور یہ دھرتی پھر سے نہائے گی اس میں یہ پتہ نہیں کہ آئے گا وہ کارن کیا ہے کیا نہیں ہے وہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں میں ایسا نہیں کہ میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں لیکن مجھے ایسا محسوس ہو تو میں نے لکھ دیا آج کے اس کارکرم میں ہمارے بیچ میں جرمیش شرمہ جی یہاں پر پہنچے پچھلے کال آپ سے پہلی بار ملاقات کرنے کا موقع ملا جب پہلی میٹنگ دونڈیارہ بنگلہ میں تھی اس میٹنگ کو میں میس کر گیا تھا حالانکہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نہیں آؤں گا کیونکہ کیپٹن صاحب سے تھوڑے ڈر بھی لگتا ہے میں نے کہا تھا کہ میں ضرور آؤں گا اور مجھے پتہ تھا کہ میں نہیں آؤں گا کئی بار کسی کا دل رکھنے کے لیے جو اٹھاں بول بھی دیں تو وہ کوئی گناہ نہیں ہے اور ایسے گناہ ہمیں کر لینے چاہیے میں ایسا مانتا ہوں آج اگر پچاس لوگوں نے ہاں کی تھی تب ہی ہم یہ کارکرم کر پائے اگر وہ پچاس کے پچاس لوگ کہا دیتے ہیں کہ ہم نہیں آ پائیں گے تو شاید یہ کارکرم نہیں ہو پاتا بھلے وہ نہیں آئے لیکن ہمیں لگتا تھا کہ ان لوگوں نے آنا ہے اس لئے ہم یہاں اکٹھے ہو گئے ہیں تو میں اس تین چنڈیگر میں تھا کیپٹن صاحب کے کال بھی آئی میں نے اٹھائی نہیں کیونکہ مجھے پتایا کہ یہ ڈانٹ سکتے ہیں اور ڈانٹنے کا ان کو حق ہے کیپٹن صاحب کا میں یہاں جکریسلے کرتا ہوں کیونکہ بہت کام لوگ ہیں جو سماج میں ایسی بھی چار دھارہ لے کر چلتے ہیں ان کا کوئی کسی دل سے کوئی کسی مشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ سماج کی بہتری جہاں سے ہو سکتی ہے وہاں کرنے کا پریاس کرنے کی کہ کسی بھی بیقتی کے ساتھ جڑ سکتے ہیں اور کسی بھی بیقتی کو چھوڑ سکتے ہیں یہ میں آسا بانتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ جس کا جڑے تو جڑے رہیں گے اگر جڑے ہیں اور لگتا ہے کہ وہ بیقتی بھٹک گیا ہے تو اس کو چھوڑنے بھی ایک منٹ نہیں لگائیں گے اور ایسے ہی بیقتی جو سماج کو آگے لے جانے کا کام کرتے ہیں کہ ہم لوگ کسی مشن کے ساتھ کسی سوستہ کے ساتھ کسی بیقتی کے ساتھ کسی سنگٹھن کے ساتھ کسی انے لوگوں کے ساتھ جڑتے ہیں اب اس کو چھوڑ نہیں پاتے ہمیں لگتا ہے اس کو چھوڑیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے جو نفع نقصان بینا دیکھے جو بیقتی کام کرتا ہے وہی واسطہ میں جندگی جیتا ہے ہمارے ویچ میں جو باقی ہمارے ساتھی ہیں راستر اکتہ بلس ٹرسٹ کے جو بھی راستر کارے کارنی کے سدسے ہیں کہ راستر سنیوجک ہمارے ویچے یہاں پر اور ہمارے جلہ چمبہ کے جتنے لوگ ہیں جن کا نام جو ہے بھلے ہی ایک ہے چاہے وہ روشن تھاکور جی ہوں چاہے گنیش جی ہوں چاہے شکیل جی ہوں چاہے سوا ساحل ہوں لیکن یہ لوگ اپنے آپ میں سنستہ ہیں آج یہاں پر کوئی جلہ چمبہ کے دس لوگ نہیں بیٹھے ہیں یہ ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر ہزاروں لوگ اور ان کی آواز پر ہزاروں لوگ اکٹھے ہو بھی سکتے ہیں اور ایسا پہلے ہوا بھی ہے آگے بھی ایسا ہوگا میں ایسا مانتا ہوں میں راستر ایک تدل جو بل جو ٹرسٹ ہے اس کے ساتھ تن مندھن سے چلنے کی میں یہاں پرتگیا کرتا ہوں اور میں اس چیز کے بھی آپ سے معافی چاہوں گا کہ میں اس کا کوئی پدہ دکاری یا سکریہ سدس سے بن کر کام نہیں کر پاؤں گا اس کے لئے میں معافی چاہوں گا لیکن رات کے بارہ وجے بھی اگر کیپٹن صاحب کا عدیش ہوگا کہ راستر ایک تدل ٹرسٹ کا یہ کام ہے تو میں وہاں پر سب سے پہلے ان لوگوں سے پہلے کھڑا ملوں گا جو اس سنگاڑھن کے پدہ دکاری ہوں گا یہ میں آپ کو آشواست کرتا ہوں ساتھیوں زیادہ سمئے نہیں ہلوں گا پسلے اٹھائیس تیس سال سے جو میں نے دیکھا ہے جو سیکھا ہے بہت بریشت لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ہمارے تیج رام جی ہیں جب میں بلیرہ میں چھٹی کلاس میں پڑھتا تھا تو تیج رام جی وہاں پر پڑھاتے تھے ہمارے سکول میں اور ان کا ایک بڑا ایک نام تھا کہ بہت سخت ٹیچر ہیں آج ہم ایک منچ سنجا کر رہے ہیں یہ ہمارے لئے سبھاگے کی بات ہے اچھا لگتا ہے ایسے لوگ دو پیڑیوں کا تین پیڑیوں کا مشرن ہے یہاں پر ایک وہ پیڑی جنہوں نے ہاں میں پڑھایا ایک وہ پیڑی جو ہماری ہے ایک وہ پیڑی جو کیپٹن صاحب اور تیج رام جی اور باقی لوگوں کی ہے دوسری پیڑی ہماری ہے تو تیسری پیڑی ہماری بیچ بیٹھی ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ بچہ سیکھ نہیں رہا ہے ایسا نہیں ہے اس پر کسی کی نظر نہیں جا رہی ہے لیکن واسطہ میں تو بیج یہاں بونا ہے وہ ایک نوجوان تئیس سال کی عمر میں بھاگت سنگھ فانسی چڑھ گیا تو اچانک خیال نہیں آیا تھا بھاگت سنگھ کے گھر میں جب بھی بات ہوتی تھی اس عمر میں تو فانسی کی بات ہوتی ہوگی میں ایسا مانتا ہوں بھاگت سنگھ کو پتا تھا میں سواز ساحل کے ساتھ چرچہ کرتا ہوں اکثر ہماری بڑی میترتا بھی ہے چنڈیگر سے آتے تھے پیچھے چھ سات مینے لگا تار تو جب بنگا کے پاس ہم کھٹ کھڑ کالا کے پاس پہنچتے تھے سچ مچے اس کشیتر میں جب پہنچتا ہے میری آنکھ سے آنسو آج بھی نکلتے ہیں ایسا لگتا کہ یہاں بھاگت سنگھ پیدا ہوا تھا اور یہاں گھومتا تھا وہ چوڑی سی پگڑی باندھ کر وہ کیا جنون تھا اس بچے میں کہ اس نے تئیس سال کے عمر میں وہ کر دیا جو اسی سال نبی سال جی کر بھی لوگ نکل پاتے لیکن اس کے پیچھے کی پریشٹ بھومی کیا ہے اس پر ہمیں جانے کی ضرورت ہے سواز ساحل نے ایک دن بڑا اچھا کہا کہ بھاگت سنگھ کے لئے فانسی چڑھنا کوئی بڑی بات نہیں تھی بھاگت سنگھ کو یہ لگتا تھا کہ پہلے جیل میں دادا جی گے پھر تایا گے پھر چاچا گے پیتا جی گے اب میری باری ہے ان کو یہ دھوڑا لگتا تھا کہ ہم کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہیں ان کو لگتا تھا کہ ہمارے پریوار کا یہ کام ہے کہ جیل میں جانا ہے اور ان انگریجوں سے لڑنا ہے اسی لئے جب فانسی وہ چڑھے بھاگت سنگھ کی کتاب بھاگت سنگھ کی جیل ڈائری پڑھنے کا مجھے سبحانگے ملا اور مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں میں سے کسی نے پڑھی ہوگی نہیں پڑھی ہے تو آپ اس کو ضرور پڑھیں اور مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ بیقتی جس کے اندر جو دیش بھکتی کا جذوہ ہے اگر وہ مر گیا ہے وہ الگ بات ہے انیہ تھا کہ تھوڑا سا بھی جذوہ کسی کے اندر ہے اور وہ بھاگت سنگھ کی جیل ڈائری کو پڑھ لے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی آنکھ سے آنسو نکلے بھی نہ نہیں رہ سکتے بھاگت سنگھ کے ایک ایک پتر کو جب پڑھتے ہیں ہم لوگ بھاگت سنگھ نے یہ لکھا تھا اپنے پتر میں کہ ایسا نہیں ہے کہ میری جینے کی اچھا ختم ہو گئی ایسا نہیں ہے انہوں نے لکھا اپنے پتر میں کہ میری جینے کی اچھا ایسا نہیں ختم ہو گئی ہے لیکن آج میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ شاید زندہ رہ کر بھارت کے جو کروڑوں نوجوان ہیں شاید ان کی امیدوں کو میں پورا نہیں کر سکتا اس لئے میرا مرنا ضروری ہے میرا کہنے کا عفت یہ ہے کہ یہ جو سنگھٹن ہیں یہ جو دل ہیں اس کے آگے جو لوگ چلے ہیں اگر ان کا ویجن سپسٹ ہے اگر ان کے اندر کوئی سوارس نہیں ہے اور وہ سچ مچ سماج کو ایک نئی اجتشاہ دینا چاہتے ہیں تو ان کو یہ مان کر چلنا پڑے گا کہ اس سماج کے لئے ہو سکتا کہ مجھے بلیدان دینا پڑے تب ہی آپ کے بیچے لوگ چلیں گے تب ہی چلیں گے لوگ بھگت سنگھ کو آج کیوں لوگ مانتے ہیں کیوں کہ وہ ایک تیس سال کا نبیوب انگریج جی حکومت اتنی بڑی حکومت تھی اور ایک اس لڑکے نے تیس سال کے لڑکے نے اتنا ڈرا دیا کہ فانسی ایک دن پہلے دی دی گی سوچئے آپ بھگت سنگھ نے ان لوگوں کو نہیں بلایا تھا کہ آؤ آپ میرے ساتھ چلو ایسا نہیں تھا بھگت سنگھ نے کیا کام کر کے دکھائے لوگ جڑتے گئے لوگوں کو لگا کے بھگت سنگھ کے ساتھ چلنا چاہیے تب گئے تھے لوگ اور اتنا ڈر گئے کہ بھگت سنگھ کا نام سن کر وہ انگریج کامپتے تھے یہ بھگت سنگھ کی بات نہیں ہے بہت سے لوگ ہیں سبحاس چندر بوس چندر شیکھر اجاد جانسیگی رانی جو جتنے بھی لوگ ہوئے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ آپ میرے پیچھے چلو انہوں نے کر کے دکھایا اور لوگ ان کے ساتھ جڑتے گئے یہ جذبہ مجھے لگتا ہے کہ جو اگوائی کسی سنگھٹن کی کرتا ہے اس کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے نصوارت روپ سے وہ چلے گا تو لوگ جڑیں گے اور دل سے جڑیں گے میں ایسا مانتا ہوں یہ جو سنگھٹن ہیں بیتے کچھ برشوں میں کافی سنگھٹنوں کے ساتھ کام کرنے کا مجھے سبحان کے ملا اگر آواز سنستہ کی بات کریں ایک کلم سنستہ ہے اور بھی کئی سنستہ ہیں جن کے ساتھ جڑنے کا مجھے موقع ملا ہوتا کیا ہے کہ سنستہ جب کام کرتی ہے کوئی بیتی کام کرتا ہے تو اس کو لگتا کہ میرے ساتھ لوگ نہیں آ رہے ہیں اور وہ تھوڑا سا ہاتھو تساہیت ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اس مشن سے پیچھے ہٹ جاتا ہے یہ سب سے بڑی پرکشہ ہوتی ہے کسی بھی سنگھٹن کے پدادکاریوں کے میں سمانتا ہوں اور ایسی پرستیتیاں مجھے لگتا ہے سب کے ساتھ آتی ہوں گی جو سنگھٹن کو جلاتے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ اس پرستیتی میں ہم لوگوں نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے میں ایک چھوٹی سی کہانی سناوں گا مجھے بہت پسند ہے اور میں اکثر جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں میں اس کہانی کو سناتا ہوں ایک سمائے کی بات ہے ایک فقیر تھا اور وہ فقیر جو تھا وہ ہمیشہ سچی بولتا تھا وہ جوٹ نہیں کہتا تھا آج سمسیہ کیا ہے آج سمسیہ یہ ہے کہ یہاں سے پانچ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ جنگ جیت آجاد اچھ آدمی نہیں ہے لیکن بول نہیں پاتے اندر سے دعوی آ جاتی ہے لیکن جب ملیں گے تو پیر ایسے چھویں گے سمسیہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم گلت کو گلت کہہ ہی نہیں پا رہے ہیں اور جو صحیح ہے اس کو صحیح بلکل نہیں گلت کو گلت کہنا پھر بھی تھوڑا سا آسان ہے کہہ لیتے ہیں لیکن جو صحیح بیقتی ہے اس کو ہم صحیح نہیں کہہ پا رہے ہیں کارن پتہ نہیں کیا ہے یہ بہت بڑی سمسیہ ہے اب کارن کا بیشلیشن ہم لوگ کریں گے کہ ہم گلت کو گلت ہو چلو پھر بھی کہہ لیں گے دو لوگوں میں کہہ ساکتا ہے کہ صحیح کو صحیح نہیں ہم کہہ پا رہے ہیں اس کے پیشے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہے لیکن وہ فقیر تھا وہ بولتا تھا راجاؤں کا سمیہ تھا راجہ نے کچھ گلت کرنا تو راجہ کی برائی کر دیتا تھا فقیر تو راجہ تک بات پہنچ گئے کہ مہاراج آپ کے راجے میں تو ایک فقیر ہے وہ آپ کی برائی کر دیتا ہے اب راجاؤں کا سمیہ تھا تو گصہ تو آتا ہے کہ بلاؤ بھئی اس فقیر کو فقیر کو بلائیا گیا دروار میں حاضر کر دیا گیا اور راجہ نے پوچھا کہ فقیر ہمارے راجے میں رہتے ہو اور ہماری برائی کرتے ہو وہ سفقیر نے کہا مہاراج گلت سوچ نہ پہنچی میں آپ کی برائی نہیں کر رہا ہوں میرا یہ فرض ہے کہ آپ جہاں اچھا کریں میں پراجہ کو بتاؤں کہ راجے نے یہ اچھا کام کیا ہے جہاں آپ گلت ہیں تو میرا یہ بھی فرض ہے کہ میں بتاؤں کہ یہ گلت ہوا ہے میرا اتنا سا کام ہے باقی میں آپ کی برائی نہیں کر رہا ہوں آپ کس منطبعے سے میرے باتوں کو لیتے ہیں یا آپ کے اوپر ہے تو راجہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا تھا آپ کو میرے راجے میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے حقیر نے کہا کوئی بات نہیں یہ مجھے منظور نہیں ہے کیونکہ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ ساتھیوں اپنی جو ریڈ کی ہڈی ہے اس کو سلامت ہے ہماری ریڈ کی ہڈی سلامت نہیں رہ گی ہماری سب کی ریڈ کی ہڈی جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے نہیں ہے سلامت چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم سمجھ ہوتا کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹے سوارتوں کے لئے ہم جھوک جاتے ہیں آپ نے آتم سمان کو گروی رکھ دیتے ہیں بڑے دکھ کا بھی شہ ہے اور جو بیکتی اپنے آتم سمان کو گروی رکھ دیتا ہے وہ بھلے ہی کتنا بڑا لاب اٹھا لے لیکن اس کی انتراتمہ سے آواز مرتے دم تک آئے گی کہ اس سکشان تو میں وہاں جھوکنا نہیں تھا جہاں تم جھوکے بھلے دنیا جو مرجی بولے اور اپنے سواب ایمان کو زندہ رکھنا ہے بہت ضروری ہے اپنے ریڑ کی ہڈی کو سلامت رکھنا اس نے فکیر کی ریڑ کی ہڈی سلامت تھی تھا اس کے پاس کچھ نہیں جھوپڑی تھی لیکن ریڑ کی ہڈی سلامت اس نے کہا کہ مہاراج ایسا نہیں ہوگا آپ نے جو دنڈ دینا ہے مجھے سوکار ہے انتتہ راجہ کا دیش ہوا کہ اس فکیر کو جنگل میں لے جاؤ اور ایک سو جندہ جلا دو فکیر نے تب بھی سمجھ ہوتا نہیں کیا جب جان پر بناتی ہے تو ہر بھی اکتی سمجھ ہوتا کر لیتا ہے ہم بھی کر سکتے چھوٹ چھوٹی باتیں میں آپ کو ایک پرشن دے رہا ہوں اپنا ملینکن کریں اپنے دل سے کہ کیا آپ نے زندگی میں کوئی ایسا سمجھ ہوتا تو نہیں کیا کہ جہاں نہیں کرنا چاہیئے اگر کیا ہے تو مجھے لگتا کہ آپ کے اندر سے آواز آئے گی کہ کیا ہم سچ مچ اس مشن کے لئے دل سے کام کر پائیں گے آپ کے اندر سے اترائے گا میرے بولنے سے نہیں مجھے نہیں بتانے آپ نے اس فقیر نے کہا کہ کوئی بات نہیں جندہ جلانا تو جلا دو اس جنگل میں لے کر اس فقیر کو جندہ جلایا جا رہا ہے اور بچانے والا کوئی نہیں راجاؤں کا سمجھ تھا کوئی داد فریاد نہیں وہ فقیر جل رہا ہے اور ایک چھوٹی سی چڑیہ اپنی چونچ میں ایک پانی کی بوند لے کر اڑتی ہے اس فقیر کی طرف اڑ رہی ہے کسی بیقتی نے پوچھا کہ اے چڑیہ اے فاکتہ کہاں جا رہی ہے اس چڑیہ نے کہا کہ فلان راجے میں فلان راجہ کے دوارہ ایک فقیر کو جندہ جلایا جا رہا ہے وہ اس فقیر کی آگ کو بجھانے جا رہی ہے اس بیقتی نے پوچھا کہ اے چڑیہ اے فاکتہ کیا تمہارے جو چونچ میں پانی کی بوند ہے اس بوند سے کیا اس فقیر کی آگ بجھ جائے گی اور کیا وہ فقیر زندہ بچ جائے گا اس چڑھیا نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ میری سکھ بوند سے نہ اس فقیر کے آگ بجے گی نہ وہ فقیر زندہ بچے گا لیکن اتحاس جب لکھا جائے گا تو مجھے اس فقیر کے بچانے والوں میں لکھا جائے گا مارنے والوں میں وہ لوگ ہیں رمیش شرمہ جی کیپٹن صاحب سوہر ساحل آجے جی روشن جی شکیل جی نیرد جی چھوٹی بہن چودری یا جو بھی لوگ ہیں آپ یہ مت دیکھیں کہ آپ کا یوگدان کتنا ہے کہ آپ کی یوگدان سے آپ کی سنسطہ سے کچھ بدلاغ ہوا یا نہیں ہوا آپ اس کو نہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ دو ہزار چوبیس میں ایک دن آئے گا جب آپ میں سے بہت سے لوگ ہم لوگ اس دھرتی پر نہیں ہوں گے لیکن اتحاس لکھا جائے گا کہ جون دو ہزار چوبیس میں ہمیرپور کے کچھ لوگ جو صرف ایرے لوگ تھے جو پاگل لوگ تھے وہ اٹھے اپنی گاڑیاں کی اور یہاں پر بیٹھے تھے کس لیے کہ لوگوں کی سمسیوں کو دور کرنا ہے آپ بھی اپنے ایسی میں بیٹھ سکتے تھے کیپٹن صاحب کے گھر میں کتنی پریشانی ہیں ساحل صاحب کے کس کے گھر میں پریشانی ہیں لیکن لکھا جائے گا کہ اپنی گھر کی پریشانیوں کو چھوڑ کر وہ لوگ ون فیفٹی فور اے میں یہاں رکے تھے کس لیے کہ لوگ انیائے سے پیڈت ہیں ان کو نیائے دلانا ہے وہ بھاگت سنگھ وہ سبحاس چندر بوس اور چندر شیکھر جھانسی کی رانی ڈاکٹر امبیٹ کر مہاتمہ گند اجوارلہ نیرو اشفاک اللہ خان تانتیا ٹوپے وہ لوگ جو تھے وہ آپ کی طرح ہی تھے وہ کوئی الگ نہیں تھے وہ کچھ کرنے کے لیے چلے تھے جب سارے لوگ گھروں میں بیٹھے تھے آج بھی بہت سے لوگ جو ہیں اپنے گھروں میں بیستر پر بیٹھ کر لیکن اتحاس جب لکھا جائے گا تو اس چڑیہ کی بوند کی برابر چاہے آپ کا یوگدان ہوگا لیکن لکھا جائے گا اتحاس لکھے جاتے ہیں اتحاس لکھے جائیں گے اتحاس کار ہر چیز کا ملینکن کر رہے ہیں وہ لکھیں گے کہ ان وان فیفٹی فور میں بیس لوگ اکٹھا ہوئے تھے دوزار چوبیس کے جون میں کہ لوگوں کو انیائے سے مکتی دلانی ہے تو آپ حتو اتصاہ ہیتنا ہوں نہیں لوگ جوڑیں گے کوئی بات نہیں لیکن مقصد یہی ہے کہ ہمارا جو عدیش ہے وہ بدلاب لانے کا ہونا چاہیے بدلاب دکھانے کا نہیں ہم صرف یہ نہ دکھائیں کہ بھی بدلاب ہم کرنا چاہتے ہیں آپ کے اندر سے یہ آواز آنے چاہیے کیونکہ دشانت کمار جی نے کہا ہے کہ ہو گئی ہے پیر پربت سے پگھلنی چاہیے اور اس ہمالے سے کوئی گنگا نکلنی چاہیے میرے سینے میں نہ سہی تیرے سینے میں سہی ہو کہیں بھی آگ لیکن آگ جلنی چاہیے اور صرف ہنگامہ کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں میرا مقصد ہے کہ یہ تصویر بدلنی چاہیے اور یہ تصویر بدلے گی یہ بدلے گی نسندے بدلے گی یہ جو لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہیں اگر آپ نسوارت بھاپ سے کام کریں گے تو نسندے جلہ چمبہ کی جو یونٹ ہے وہ بہترین کام کرے گی ایسی میں امید کرتا ہوں اور میں ویقتی کے دروپ سے تن مندھن کے ساتھ راستے ایک تا بل ٹرسٹ کے ساتھ ہمیشہ ہوں اور رہوں گا انہی شبدوں کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت دھنے